کہ مر جانے کے بعد کوئی حیات نہیں کوئی سنتا نہیں کوئی وجود نہیں رکھتا کیوں اسے پکا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لاچار ہے کیونکہ وہ نادار ہے کیونکہ وہ خود زندہ نہیں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق پھر اس ذات کو جب وہ زندہ ہے تو پھر توصل کیوں نہیں اختیار کر سکتے اس کو فصیلہ قرار کیوں نہیں دے سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین گرامی قدر ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوار حضرت معصومہ قم سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آئیے آپ سب کی طرف سے نیابتاً حضرت معصومہ قم کو سلام کرتے ہیں السلام علیکے یا فاطمت المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی قدر توصل کے موضوع پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہے تھے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کوئی ہمارے ان ارائز پر جو توصل کے متعلق شبہات اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات جو بندہ دے رہا ہے اگر کوئی اس پر غور و فکر کرے تو اور بھی مسائل اور مسائلوں کی گتھیاں بھی اس سے سلج جاتی ہیں مثلاً تبرک شفاعت استغاثہ رسولِ خدا یا آئمہ معصومین علیہ السلام یا اور مردوں کے قبر کی زیارت یہ مسائل بھی اس وسیلے کے متعلق جو شبہ اور سوالات اٹھائے جاتے ان کے جوابات پر اگر غور کریں گے تو وہ بھی مسائل حل ہو جائیں گے آپ توجہ فرمائیں کہ آخری بات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ کی کہ علماء سلف یعنی سلفی اور وہابی کے نزدیک توصل تبرک شفاعت استغاثہ استمداد یا قبر کی زیارت کیوں حرام ہے اس لیے کہ مر جانے کے بعد وہ حیات کا قائل نہیں ہے وہ زندگی کا قائل نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب بھی جو کوئی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ نابود ہو جاتا ہے اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا ان کے فتووں ان کی باتوں سے تو کم از کم یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فرد مرنے والا میت جو ہے اس کا کوئی بھی اس دنیا سے تعلق نہیں ہوتا میت بمانہ ان کے فانی ختم ہو گیا فنا ہو گیا نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور اسی بات کو کافروں نے اپنے لیے بیان کیا جو بھی حیات برزخی یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد کی حیات کا منکر ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد کوئی حیات نہیں کوئی سنتا نہیں کوئی وجود نہیں رکھتا کیوں اسے پکاریں کیونکہ وہ لاچار ہے کیونکہ وہ نادار ہے کیونکہ وہ خود زندہ نہیں ہے تو ہم اسے کیوں پکاریں تو یہ بات تو دہریے کرتے ہیں یہ بات تو کافرین کرتے ہیں سورہ جاسیہ آیت نمبر چوبیس میں کافرین یہ جملہ کہتے ہیں ماہیہ اللہ حیات ندنیا نموت و نحیہ وما یہلکنا اللہ دہر یہ زندگی بس ہماری دنیاوی زندگی یہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور زمانہ ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے مر جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا تو توجہ فرمائیے کہ اسلامی تعلیمات میں اسلام میں یہ توجہ کے ساتھ تاقید کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ اسلام میں موت کے بعد کی زندگی یعنی حیات برزخی پر بنیاد حیات برزخی پر ایمان بنیادی اقاعد میں سے ہے مر جانے کے بعد انسان زندہ ہوتا ہے انسان حیات رکھتا ہے انسان سنتا ہے پاتا ہے کس اعتبار سے کہ حیات برزخی رکھتا ہے یعنی کیا موت کے بعد کی زندگی دنیاوی زندگی کا اختتام نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مر گیا تو بس اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی اب یہ ختم ہو گیا اب اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی ربط نہیں ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے بلکہ میں یوں جملہ کہوں گا یہ ضعیف زندگی ہے وہ قوی زندگی ہو جاتی ہے اس میں طاقت بڑھ جاتی ہے اسی حیات کو یعنی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا ہوتی ہے جس کی طرف یہ انسان جاتا ہے موت کے ذریعے اس سے برزخی حیات کہا جاتا ہے یہ زندگی قیامت تک انسان کی روح کو برقرار رکھتی یہ انسان مر نہیں جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور جہاں انسان اپنے عامال کے مطابق کسی نعمت یا نعمت کو پاتا ہے یا عذاب کو پاتا ہے اب آتے ہیں قرآنی آیت اس پر ہم بعد میں روایتیں بھی پیش کریں گے مگر جو افراد یہ کہتے ہیں حسب انا کتاب اللہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے اسی لئے ہم نے ابتدائے توصل کے موضوع میں آپ کے سامنے فقط قرآن کی آیتوں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی طرف رجوع نہ کرے اگر کوئی شخص کسی فقی کی طرف رجوع نہ کرے اگر کوئی شخص کسی محدث کی طرف رجوع نہ کرے تو خود بخود یہ آیتیں پڑھ کر انسان کے وجود میں جو مطلب اللہ ایفہ کرنا چاہتا ہے جو القا کرنا چاہتا ہے وہ خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چون میں پروردگار عالم برزخی حیات کے لئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ خَبَرْدَارٌ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو انہیں مردہ نہ کہو انہیں مراہ ہوا نہ کہو انہیں فانی نہ کہو ان کے لئے مت سوچو کہ ان کا اب اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں وہ ختم ہو چکے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن اس کا شعور تمہیں نہیں ہے یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ شہداء زندہ ہیں مردانی ہیں ان کا تعلق اس دنیا سے منقطع نہیں ہوتا وہ حیات برزخی کے مالک ہیں اور حیات برزخی پر پھر مزید سور مؤمنون کی یہ آیت جو آیت نمبر سو ہے یہ ارشاد فرماتی ہے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے جو قیامت تک جاری رہے گی یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک آیات ہے جسے حیات برزخی کہتے ہیں وہ حیات برزخی صفات رکھتی ہے وہ حیات برزخی کوالٹیز رکھتی ہے اب آتے ہیں سور آل عمران آیت نمبر ایک سو انسٹھ میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو لوگ اللہ کی رام میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں سے رزق کو پاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک سو ستر آیت وہ بھی اسی کے تسلسل کو بیان کرتی ہے یعنی مر جانے کے بعد اور شہید ہو جانے کے بعد اور یہ تو شہید ہے بلکہ جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے قرآن کلی طور پر تمام انسانوں کی زندگی کی بات کر رہا ہے کہ تمام انسان زندہ ہوتے ہیں مگر شہدہ کی حیات کو خصوصیت سے اسی لئے بیان کر رہے ہیں کہ وہ شہدہ نعمتوں میں ہوتے ہیں اللہ کے ہاں رزق کو پاتے ہیں اللہ کے ہاں معاملات کو پاتے ہیں اب میں چاہوں گا کہ ایک نئی دو روایتیں اور وہ بھی کتب اہل سنت سے صحیح مسلم کی روایتیں بی بی عائشہ سے مروی ہے ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان القبر اول منازل الاخرہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آخرت کی پہلی منجل کے آئے قبر ہے یعنی قبر مردگی کا معاملہ نہیں ہے فنا کا معاملہ نہیں ہے بے حسی کا معاملہ نہیں ہے مر مٹ جانے کا نام نہیں ہے قبر ایک حرکت کا نام ہے قبر ایک برزخی حیات کا نام ہے جہاں سے انسان مزید آگے کی طرف سفر کرتا ہے اور یہ آخرت کے مراحل میں سے پہلا مراحل ہے پھر صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے یہ روایت تواتر کے حد تک ہے اور تمام علماء نے اس کو بیان کیا تھا کہ امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا اور بہت ساری کتب میں یہ روایت آتی ہے کہ اذا مات الانسان جب انسان مرتا ہے یاد رکھنا جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام آمال منقطع ہو جاتے ہیں تین عمل کے وہ کیا ہے من ثلاثن تین عملوں کے علاوہ سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں اس میں فیلال تین بتائیں گے ہیں کیا ہے پہلا؟ صدقت جاریت جو اس نے صدقہ کیا ہے مختلف طریقوں سے صدقے کی تعریف کیے کبھی کسی نے زندگی میں کسی کے لیے راستہ بنایا تو وہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے درک لگایا اور اس درک کے سائے میں کوئی بیٹ گیا تو وہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے لوگوں کے لیے پانی کا اعتمام کیا کوئن خدا یا کوئی ایسا ٹینک بنایا جس سے لوگ پانی سے مستفید ہو رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے او علمن ینتفعو به یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی لیے تو روایت ہے ہمارے سامنے کہ عالم کا قلم شہید عالم کے قلم کے دوات عالم کے قلم کی جو دوات ہے جس سے وہ لکھتا ہے وہ دوات شہید کے خون سے افضل ہے کیوں؟ اس لیے کہ شہید اس ہی دور کے لوگوں کو زندہ کرتا ہے یا انہی دور کے لوگوں میں حیات پیدا کرتا ہے مگر عالم کا علم جو ہے عالم کا قلم جو ہے قیامت تک لوگوں کو زندگی دیتا ہے فائدہ دیتا ہے ایک اور روایت ہے کہ اگر جو عالم لکھتا ہے روز محشر عالم نے جو ایک صفہ لکھا وہ ایک صفہ قیامت میں دوزق اور عالم کے درمیان حائل ہو جائے گا وہ ایک صفہ اسے دوزق میں جانے نہیں دے گا تیسری چیز کیا ہے اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو آپ توجہ فرمائیں یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مر جانے کے بعد انسان کے اعمال اس سے منسلک رہتے ہیں ان کا عجر انہیں ملتا رہتے ہیں ان کا فائدہ انہیں ملتا رہتے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ جب مر جانے کے بعد ہمارے اعمال کا انہیں عجر ملتا ہے تو کیا ہم ایسی صورت میں ان کی زندگی کے قائل نہ ہو ان کی حیات کے قائل نہ ہو ان کے نشو نماغ کے قائل نہ ہو ان کے مراحل کے قائل نہ ہو ان کی ارتقاء کے قائل نہ ہو اور ہم اس بات کے قائل نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے دعاوں میں وسیلہ بنائے اور پھر دیکھئے امام ابن تیمیہ یہ کتاب ہے فقہ النوازل اور اس میں مختلف وہ علماء اکرام اور فقہ کی یہ موت کے متعلق جو اقوال ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور وہ اس کتاب کے دو سو چوبی صفحے پر لکھا گیا امام تیمیہ خود جو کہتا ہے کہ بعد وفات رسول رسول کو توسل اختیار نہیں کیا جا سکتا رسول کو وسیلہ قرار نہیں دیا جا سکتا رسول مانگا نہیں دیا جا سکتا رسول کو رسول مر گئے تو ختم ہو گیا وہ یہ جملہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ موت کی حقیقت کے بارے میں کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الرُّوحَ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مُفَارَقَتِ الْجَسَدِ یاد ارکھنا کہ جسد سے روح کا نکل جانے کے بعد روح باقی روتی ہے اور اس حالت میں رہتی ہے کہ اِمَّا مُعَذَّبَتٌ اَوْ اِمَّا مُنَعَمَتٌ یہاں تک کہ اسے انعام بھی دیا جاتا ہے اور اسے عذاب بھی دیا جاتا ہے ایک اور اسی طریقے کا قولِ الْأَرْوَاحُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتَنْعَمُوا اَوْتُ عَدَّبُوا مرنے کے بعد انسان کی روح باقی رہتی ہے یا اسے عذاب دیا جاتا ہے یا اسے نعمتیں دی جاتی ہے امامِ کرتبی اپنی کتاب التذکرہ میں یہ جملہ فرماتے ہیں وَالْقَبْرُ رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَادِ الْجَنَّةِ قَبْر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا اَوْ خُفْرَتُمْ مِنْ حُفَرِ النَّارِ یا کیا ہوتی ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے تو یہ روایات اور یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مر جانے کے بعد انسان آلمِ برزخ میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے اور اگر برے کام کی ہیں تو اسے عظام ملتا ہے تو کون کہتا ہے کہ مر جانے کے بعد زندگی مٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کوئی حیات برزخی نہیں کوئی حیات زندہ نہیں جب زندہ ہے اور اسے انعامات بھی ملتے ہیں تو پھر یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر اس ذات کو جب وہ زندہ ہے تو پھر توسل کیوں نہیں اختیار کر سکتے اس کو وسیلہ قرار کیوں نہیں دے سکتے اس کی طرف اور اس سوچ کو توڑنے اور اس سوچ کا جواب دینے کے لئے ہم آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ